ویلز کی ایڈونٹر سیریز میں آپ کے لیے ہے حیرت انگیز سنوڈون مونٹین پر ایڈونٹر سے بھرا ہوا ناقابل فراموش سفر جس میں ٹرین انگلینڈ اور ویلز کے سب سے بڑے مونٹین پر چڑھتی ہے سین بریز کی حسین وادی میں قدرتی جھیل کے ساتھ ساتھ ٹرین کا ایک حیرت انگیز سفر جھیل کے کنارے ایک اکیلا درخت جسے لونلی ٹری کا نام ملا سینڈڈو میں ٹو سیونٹی میٹر انچے بل کھاتے ہوئے پہاڑ پر جاتی گریٹ اور ایم ٹرین پہاڑ کی چوٹی پر بریٹن کی سب سے لونگسٹ کیبل کار کی ایک یادکار رائٹ کونوی میں آٹھ سو سال پرانا قلعہ بریٹن کا سب سے چھوٹا گھر پورٹ میریم میں ایک اٹیلین ویلیج جس میں نہ تو کوئی رہتا ہے نہ ہی کوئی گاڑی ہے ایک ایسا گھر جسے دا اگلی ہاؤس کا خطاب ملا یعنی ایک بدصورت گھر سینڈریز پاس جس کی خوبصورتی کی مثال نہیں اور پہت کچھ سو سٹے ٹیون پن دا میپ پن دا میپ آپ کے لیے لا رہا ہے ویلز کی ایڈونچرس سیریز اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سمر کی چمکتی ہوئی صبح ہم نے ویلز کی طرف سفر کا آغاز کیا ویلز لنڈن سے تقریباً ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے کی ڈرائیف پر ہے خوبصورت ویلز کی ہری بھری وادیوں اور لش گرینز مانٹینز کو دیکھنے کے لیے ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کر دی ہے ویلز جانے کے دو راستے ہیں یا تو ہم پہلے نیچے ہی سے ویلز میں داہل ہو جائیں اور پھر سیدھا اوپر ڈرائیف کرتے ہوئے نورتھ ویلز میں جائیں اوپر تک لیورپول تک جائیں اور وہاں سے ویلز میں داہل ہو جائیں ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے ہمیں ڈرائیف کرتے ہوئے تقریباً ڈیٹھ گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے اس وقت ہم برمینگم کے بالکل آس پاس ہیں ہمیں اس وقت ڈرائیف کرتے ہوئے ڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں ریفرشمنٹ کے لیے سٹیفرڈ میں ہم نے اپنا پہلا سٹاپ کیا چونکہ سفر لمبا ہے اور ریسٹ ضروری ہے اس کے علاوہ آج مجھے بیک پین بھی ہے سٹیفرڈ سٹیشن سے ہم تھوڑی ریفرشمنٹ کے لیے رکھیں اور چائے پی رہے ہیں اور اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اپنا سفر شروع کریں گے ویل سیریز کے 5 ڈیز کا میپ پلان یہ ہے دے 1 لنڈن سے بینگر اور اینگل سی دے 2 بینگر سے سینڈ بریز اور سنوڈونیا دے 3 بینگر سے سینڈڈنو اور کونوی دے 4 بینگر سے پورٹ میریم اور بیٹسی کوائٹ دے 5 بینگر سے کونوی اور لنڈن تک کا سفر برمینگم اور منچسٹر سے ہوتے ہوئے اس وقت ہم ویلز میں انٹر ہو رہے ہیں یہاں کوئی بورڈر نہیں ہے بلکہ آپ ڈرائیو کرتے کرتے کب ویلز میں انٹر ہو جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ویلز میں انٹر ہوتے ہی پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دوسری سائٹ پر سٹیٹ بیٹا ہے جو کہ آئرش سی کا حصہ ہے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کو کھود کر ان میں ٹنلز بنائی گئی ہیں اگر آپ کو اپنی گاڑی کی آواز سننی ہے یہ ٹنلز آپ کے لیے ہی ہیں ان ٹنلز میں ڈرائیو کرنے کا ایک الگ ہی تجربہ ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اب ہم نورت ویلز کے ڈاؤن بینگر میں انٹر ہو رہے ہیں اور یہی ہماری منزل ہے ایک خوبصورت روڈ جسے لولیند کہتے ہیں یہ سیدھا ہوتیل کی طرف جاتی ہے یہ اب ہم ہوتیل میں داخل ہو رہے ہیں بلکل سامنے ہی کار پاک ہے یہی ہوتیل کی انٹرنس بھی ہے ہوتیل کا نام دے منیجمنٹ سینٹر ہے یہ ہوتیل نائنٹین ٹین میں بنایا گیا تھا جو آج بھی اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے کار پاک کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم چیک ان کی انفارمیشن لیتے ہیں تین بجے کے بعد ہم کسی بھی وقت چیک ان کر سکتے ہیں اور ابھی تقریباً ساڑھے تین سے اوپر ہو چکے ہیں ہوتیل میں ہوتیل میں چیک ان کر سکتے ہیں éj aujourd اید نارے میں خانہ میں نے میرے دیاروں کے بارے ہلے میں میرے دیارے سر تو سیبر چھوڑی خلال ماں کو اچھوڑی ڈای رہن سے مجھوڑ کروں مجھوڑ یا ہے چھوڑی چھوڑی شpton ہے چھوڑی چھوڑی كل حلوہ صحت پر ہے نیا جو چھوڑی چھوڑی چھوڑ ہا ہے مجھوڑی چھوڑی کھڑی آرہنگی ہم نے تھوڑا سا سٹے کیا اور دی ٹو مائی بیک پین ڈرائیونگ میں مجھے تھوڑا سی پرابلم ہوئی اس وجہ سے تھوڑا ہم لیٹ ہوگے ابھی اپنا سمان اٹھاتے ہیں اور جس روم میں جاتے ہیں اور آپ کو روم دکھاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ایک تو مجھے فرمیسی میں جانا ہوگا اپنے لیے کچھ ڈیپ ہیٹ فیرا لینی ہوگی کیونکہ ہم اس کو اپنے ٹرپ کو سپوائل نہیں کرنا چاہتے اور باقی سب اللہ پہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاؤں تاکہ ہم 4 یا 5 ڈیز کو اچھی طرح یوٹلائز کریں ایک کھانا نہیں کھایا ہوا کی ہمیں مل گیا روم نمبر 10 ہے ہمارا اور ابھی ہم سمان لیتے ہیں ہوتیل چونکہ بڑا ہے ہمیں روم تلاش کرنے میں تھوڑی سی مشکل ضرور ہوئی مگر جلد ہی ہم نے اپنے روم کو تلاش کر لیا ہے یہ ایک 4 سٹار ہوتیل ہے اس ہوتیل کے 56 رومز ہیں جو کہ انسویٹ کی طرز پر ہیں ہر روم میں فری وائ فائی کے ساتھ ساتھ ٹی اور کافی بنانے کی فری سہولت بھی موجود ہے اس کے علاوہ ڈیجیٹل فلیٹ سکرین ٹی وی کی سہولت بھی موجود ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ہوتیل کی کار پارک بلکل فری ہے اور یہ ہے فون اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی سروس چاہیے یا آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ ہوتیل کی بیک سائیڈ ہے یہ ہوتیل سنو ڈاؤن کے ہرٹ میں واقعہ ہے اور اس کے بلکل بیک سائیڈ پہ منائی سٹریٹ یعنی منائی ابنائی اور انگل سی کے خوبصورت نظاریں ہیں اگر آپ اس کی بیک سائیڈ پہ بیٹھ جائیں تو بلکل سامنے ہی ایک خوبصورت سٹریٹ پہتا ہے یہ روڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارا ہوتیل ہم نے اس ہوتیل کو بکنگ ڈاٹ کام سے اون لائن فائیف فیفٹی پاؤن میں بک کیا ہے یہ سامنے سٹنگ ایریا اور اسی کے اگر آپ اپوزیٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو بہت خوبصورت مناظر چیک ان کے بعد اب ہم بینگور کی ہائی سٹریٹ پہ موجود رائل تنوری میں کھانا کھانے نکلے ہیں منڈے سے ساترڈے آہ اکی سو ٹوڈے سنڈے سو ٹوڈے پاک یہ ہے یہاں پہ انگلیش لینگویج لکھی نہیں ہوئی یہ ویلڈس لینگویج ہے سو میں ریڈ نہیں کر پا رہا تھا میں نے ان سے پوچھا ہے ایک تو منڈے تو سیٹڈے آپ یہاں پہ تھرٹی منٹس فری کھڑی کر سکتے ہیں تو سنڈے انکلوڈ نہیں ہے سنڈے آہ سو پاک ہے تو پاک بیسے بھی تھرٹی منٹس سو فری ہے سنڈے کو تو ہو گئی فری سو چلتے ہیں تنوری کی طرف یہ ہے رائل تنوری رائل تنوری فولی پر یہ بند ہے اور یہاں پر پتا چلا ہے کہ یہ شام پانچ بجے سے لے کر رات دس بجے تک کھلتا ہے اس کے بالکل سامنے ہی کبابے سے ہم نے پیزا آرڈر کیا پیزا بہت ہی ڈیلیشیس ہے کھانا کھانے کے بعد ہم نے ہائی سٹریٹ کو ایکسپلور کیا ویلز بینگر کا سب سے بڑا سٹی ہے اور بینگر کی ہائی سٹریٹ ویلز کی سب سے لمبی ہائی سٹریٹ ہونے کا عزاز بھی رکھتی ہے یہ تقریباً ایک ہزار دو سو پینسٹھ میٹر لمبی ہے یہاں پر ایک مسجد بھی ہے بینگر ہائی سٹریٹ کے بعد ہم یہاں کی سب سے فیمس لینڈ مارک مینائی سسپنشن بریج کی طرف جا رہے ہیں ویلز میں آج ہمارا پہلا دن ہے اور اس وقت ہم اینگل سی میں موجود ہیں اور مینائی کی پہچان ہے یہاں کا سسپنشن بریج یہ بیسیکلی دنیا کا پہلا سسپنشن بریج ہے اس سسپنشن بریج کو تھامس ٹیلفرڈ نے ایٹین ٹوینٹی سکس میں بنایا تھا اور یہ ایٹین ٹوینٹی سکس میں ہی اوپن کیا گیا مینائی سسپنشن بریج بیسیکلی ویلز کے ایک آئی لینڈ اینگل سی کو باقی ویلز کے ساتھ جوڑتا ہے مینائی سسپنشن بریج دنیا کا سب سے پہلا موڈرن سسپنشن بریج ہے اس کو ایٹین ٹوینٹی سکس میں اوپن کیا گیا بہت بڑی بڑی ویلز کے ذریعے سے اس کو لٹکایا گیا ہے اور اس کا بیلنس برقرار رکھا گیا ہے یہ تقریباً وان تھوزن ٹو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی فائی فیڈ یعنی کہ تھری ہنڈرڈ اینڈ فائی میٹر لونگ ہے اور اس کا روڈوے پانی سے تقریباً نائنٹی ایٹ میٹر انچا ہے بریج کے اوپر کھڑے ہو جائیں نائنٹی میٹر نیچے دیکھیں ایک بے حد دلکش اور خوبصورت نظارہ آپ کا منتظر ہوگا نیچے بہتا ہوا سٹریٹ ان میں چلتے ہوئے شپس اینڈ بوٹ ایک جادوی منظر پیش کرتے ہیں یہ بریج ٹو وے ہے جب آپ اس کے اوپر سے ڈرائیو کرتے ہیں یقین مانیں وہ تاریحی لمحات ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کتنے بڑے پتھوں کا استعمال کیا گیا تھا اور یہ یہاں کا اوٹڈور ہوتیل ہے بلکل سسپنشن بریج کے بلکل ساتھ اور یہاں پر آپ شام کو کافی اور ٹی پی سکتے ہیں نیچے بھی ایریا ہے اور سامنے ہی یہ سٹریٹ بہر ہے کافی شام ہو چکی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی مگر سٹے ٹیون کیونکہ صبح ہم جا رہے ہیں یہاں کے سب سے بڑے مونٹین سنو ڈاؤن میں جہاں پر ایک ٹرین چلتی ہے جو کہ آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے گی وہ تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کا سفر ہوگا وہ بہت بھی ایڈونچر سے بھرا ہوا ایک سفر ہوگا سو سٹے ٹیون پین دمیک